اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ لوگ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کی اور بہت مشکل سے صرف 1000 سبسکرائبرز ہوئے ہیں آج میں بنا رہی ہوں بیف نہاری اور یہ قربانی کا گوشتی پڑا ہوا تھا لاسٹ پیکٹ تھا بیف کا آج ہتم ہو گیا ہے اس کے بعد بیف کی کوئی اور ایسی پین نہیں دکھاؤں گی تو اس سے پہلے میں نے اُبال دیا ہے اور جو گندہ پانی تھا اس کو گرا دیا ہے پھر میں نے گوشت کو اور دفعہ اچھی طرح دھوکے رکھا ہے اور یہ دیکھیں جیسی پانی گرم ہوا ہے پھر سے اس میں گند نظر آنے لگیا ہے تو میں اس کو بھی گرا دوں گی اور اچھی طرح سے گوشت کو دولوں گی یہاں پہ دیکھیں گوشت اچھی طرح دول چکا ہے اب میں نے لیا ہے پریشر ککر اور اس میں ساتھ ادھرک لسن پیسٹ کو شامل کر رہی ہوں مسالہ آج میں تھوڑا سا ٹویسٹ لے کر آ رہی ہوں تو میں شان اور نہاری دونوں کا نہاری مسالہ میں نے لے لیا ہے ان دونوں کو مکس کر کے ایڈ کر دوں گی اس دفعہ میں ایک پیکٹیوز نہیں کر رہی دیکھوں گی کہ اس سے کیا ٹیسٹ بنتا ہے اوویسی اچھا ہی ٹیسٹ رہے گا اور اس سے چھوٹے چھوٹے ٹرک سے آپ کے کھانے کا ٹیسٹ تھوڑا ڈیویلپ بھی ہو سکتا ہے اور بیڑا گرک بھی ہو سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی انٹ پر کہ یہ کھانا بنا کیسا تھا اب اس میں تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اتنا پانی ایڈ کرنے کے آدھا گھنٹا جو ہے بیف سٹیم ہوتا رہے اور پانی ہمارا ڈرائے نہ ہو ورنہ گوشت سارا نیچے لگ جے گا چلیں جی اب میں نے پریشر ککر کو بند کر دیا ہے اور آدھا گھنٹا گزر چکا ہے اب میں نے چولے پر رکھ دیا ہے ایک پین اور اس کو میں بعد میں بتاتی ہوں کہ کیا کرنے والی ہوں اچھا یہاں میں نے ساتھ والے چولے پر پانی رکھا ہے گرم ہونے کے لیے تاکہ ٹائم کی بچت ہو جائے کیونکہ گیس بھی ہلکی آ رہی ہے اور یہاں پر میں نے ڈیر پیالی آٹا لیا ہے جو گندم کا آٹا ہے کوئی اس میں اور آٹا مکس نہیں ہے اور جب تک آٹا بھونتا ہے اس کی کنڈیشن دیکھیں گوشت کا پانی صرف ٹرائے ہوا ہے گوشت بالکل نیچے نہیں لگا یہ آٹا میں آج فرس ٹائم بھون رہی ہوں ورنہ میں ڈیریک پانی میں مکس کر کے اس کو ایڈ کر دیتی ہوں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اگر آپ اس طرح سے اس کو بھون کے ڈالیں گے تو سیم محمدی نیاری والا ٹیسٹ آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرک کام کرتا ہے یا نہیں اتنا اسے بھونیں گے کہ تھوڑا سا آٹا جو ہے نا براؤن ٹون پر ہو جائے دیکھیں کنارے ہونے لگ گئے ہیں اور تب تک میں ایسا کرتی ہوں کہ یہ جو گوشت ہے اس کو بھون لیتے ہیں یہ والے دو سے ڈھائی چمچ میں نے ایڈ کی ہیں اور یہ دیکھیں آٹا ہو کیا تھا میں ساتھ ہی اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں اور بیٹر سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ اس کے کوئی بھی آٹے کے لمس نہ بنیں ورنہ جیسی آپ اس کو گرم پانی میں ایڈ کریں گے تو یہ پھٹکیاں بن جاتی ہیں آٹا اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اور جب میں نے پانی رکھا ہوا تھا بوائل ہونے کے لیے اس میں اس آٹے کو شامل کر دیں گے اس پانی میں کچھ بھی آئیت نہیں تھا میں نے پہلے تھوڑا سا آٹا ہی ڈالا تھا اور اس کو بھی میں میٹر سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی جب تک وہ پانی پکتا ہے تو تب تک اچھی طرح گوشت کو بھون لیں گے یہاں پہ دیکھیں آئل سپرٹ ہو گیا ہے اب میں آئل کو ایک پیالی میں الگ سے نکال لوں گی اور جس وقت سرف کریں گے اس وقت ہم یہ بول کے اوپر ڈال کے سرف کریں گے تاکہ تر ہی اچھی سی آجائیں یہ میں آج کتھ ہی طریقے سے بنا رہی ہوں ورنہ جو گوشت ہوتا ہے اسی کے اندر جو ہے نا میں آٹا کا جو بیٹر ہوتا ہے وہ ڈالتی ہوں آج گیس بہت زیادہ کم آ رہی ہے تو اس لیے میں نے جو ہے نا ڈیوین کر دی اپنے کام کی پانی پہلے پکنے کے لئے رکھ دیا اور گوشت کو بعد بے مونا ہے تو اس سے میرے حال کوئی فرٹ نہیں پڑے گا یہاں پہ اب میں نے گوشت کو بیچ میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو پکنے دیں گے ایک ڈیر گھنٹے کے لئے بھول جائیں گے کہ ہم نے چولے پہ کچھ رکھا لیکن یا آپ نے خیال رکھنے کہ اس سے نورمل فلم پہ رکھنے ذرا سے بھی تیز آگ ہوگی تو یہ ساری ابل کے باہر گر جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کافی دیر ہوگی اس سے پکتے ہوئے اور تھکنس بھی اچھی ہوگی ہے اس میں اور اب میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اوپر اوائل ڈالا ہے اور دیکھیں ماشاء اللہ بہت اچھی لکھ آئی ہے تھوڑا سا ٹیسٹ کا بھی فرق پڑا ہے اور جو آٹا بون کے ڈالا تھا مجھو اس کی تکنیک سمجھ نہیں آئی آپ کے اپنی مرضی ہے جیسے مرضی پکائیں اللہ حافظ